بزرگو دوستو اور عزیز بچو بڑا کرم ہے خدا کا بڑا فضل ہے کہ ہمیں اپنی عبادت میں اپنی اطاعت میں لگا رکھا ہے اس میں توفیق دے دی ہے بڑی بات ہے بڑا کرم فضل ہے اس کا یہ بڑا فضل ہے اس کا انہا اگر اس کا فضل نہ ہو اس کا کرم نہ ہو توفیق نہ ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں شیخ سعی فرماتے ہیں ایک حکایت بیان کر کے فرماتے ہیں کہ یہ اس کا فضل ہے اس کا کرم ہے تو اس نے توفیق دے دی ہے ہم کہ اللہ کا نام لیتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں دین کا کام کرتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں شعات تبلیغ شعات دین کرتے ہیں یہ توفیق ہے اس کی کے خیر کر رہے ہیں یہ اس کا فضل و کرم ہے تو منت منے کے خدمت سلطان ہمی کنی منت ازو سناس کے بخدمت بجاشتت ہم کچھ کام کر رہے ہیں تو کوئی احسان کسی کا تھوڑے کر رہے ہیں ایک مثال دیکھیں شیخ صادی فرماتے ہیں اگر کوئی بادشاہ کی خدمت کرتا ہے تو یہ خدمت کرنا بادشاہ پر احسان نہیں ہے احسان تو بادشاہ کا ہے کہ تو اس کو یہاں رکھ لیا اور نہیں تو ہزاروں بھنگی یہ چاہتے ہیں کہ یار بادشاہ کی لیٹرین میں اٹھاتا ہوں ارے نہیں سمجھ میں آئی بات ہزاروں لوگ چاہتے ہیں کہ میں ان کا راشپتی کا خادم ہوتا ان کا دربان ہوتا ان کے کمرے کو جھاڑی دیتا ان کی بیلڈنگ میں رہتا چوکی داری کرتا کتنی ہزاروں تمنا کرتے ہیں ہیں مگر وہ جب حکومت چھانٹتی ہے تو کسی ایک کو خادم بناتی ہے شیخ صادی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خدمت پر اس ذات نے رکھ لیا ہے تو تم احسان مت جاتا ہو اس لیے کہ بادشاہ پر یہ احسان نہیں ہے کہ صاحب بادشاہ کے بیلڈنگ اس کا جو محلے اس کی میں صفائی کرتا ہوں دھوتا ہوں جھاڑو دیتا ہوں فرش بچھاتا ہوں ارے یہ اس کا کرم اور فضل ہے کہ تجھ کو اپنی خدمت میں رکھ لیا نہیں تو کتنے پھتے ہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں پھرتے ہیں مگر تیرے اوپر جو انتخاب کی نظر پڑی ہے یہ بادشاہ کا احسان ہے تو احسان مان اسی طرح سے رب العزت نے ہم کو توفیق دے دیئے کچھ کر رہے ہیں دین کا کام کوئی تبلیغ کر رہا ہے کوئی جماعت میں جا رہا ہے کوئی حفظ کر رہا ہے کوئی مکتب پڑھ رہا ہے کوئی مدرسے میں مولویت کر رہا ہے کوئی اور دین کے کام کر رہا ہے یا مدارس و مقاتب میں مسادس میں اپنا مال و دولت کوئی خرچ کر رہا ہے تو میں یہ اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے اس کو ورنہ کتنے بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں پڑے رہتے انہیں توفیق نہیں ہوتی اور یوں چھوڑ کر کے دولت کو چلے جاتا ہے تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں سے جو اللہ جن کو چاہتا ہے ان کو توفیق دے دیتا ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں وہ آدمی اس پر یہ ہو جائے کہ صاحب میں بڑا عبادت قضار ہوں اور بڑا تعاوت و تبلیغ کا کام کرنے والا ہوں بڑا مدرس ہوں بڑا مکتب پڑھانے والا ہوں اور ایسا امور بیسا ہوں یہ سب فضول سی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے اور تجھ سے کام لے رہا ہے تو اس کا احسان ہے اس کا کرم ہے اس کا فضل ہے اس نے خیر کی توفیق دے دی ہے پھرنے تم جیسے کتنے پھرتے ہیں تو اس توفیق پر آدمی اس کو غنیمت جانے اور لگا رہے ہیں آدمی ایک صاحب نے حاجی امداد اللہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ صاحب میں ذکر کرتا ہوں جیسے آپ نے ذکر بتایا ہے تسبیح پڑھتا ہوں اور یہ سارے کام کرتا ہوں لیکن صاحب بس میں تو جیسے پہلے تھا ایسے ہی اب بھی مجھے تو کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا کوئی کرامت محسوس ہوئے سمجھا کہ کوئی بہت نمائی کام دکھائی دے گا آئے ہاں تو کچھ محسوس نہیں ہو رہا کچھ پتا ہی نہیں چلتا جیسے پہلے تھا ایسے میں اب بھی ہوں آئے ہاں حاجی صاحب مرہوم نے فرمایا بے وقوف ہے تجھے توفیق دے دی تو اللہ کا نام لے رہا یہ کونسا کم احسان ہے خدا کا کتنے لوگ ہیں ارادہ کرتے کوئی نیک کام نہیں ہوتا کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ساری سہولتیں موجود ہیں سرمایہ موجود ہیں دولت موجود ہیں سارے آرام موجود ہیں اس کے بعد انہیں توفیق نہیں ہوتی تو دوستو یہ تو ہے توفیق تو ہو رہی ہے کہ تم خدا کو یاد کر رہو یہ توڑی بڑا ہے یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے اللہ ہونی اس لئے دوستو اس کا خیال لکھو اللہ تعالیٰ کوئی نیک کام ہم سے کرا لیتا ہے تو یہ اس کا فضل ہے اس کا احسان ہے اس کی توفیق ہے اگر وہ توفیق سلب کر لے تم کچھ بھی نہیں کر سکتے اپنا انسان کا کوئی ارادہ نہیں وہ پورا ہو نہ ہو مگر یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے پورا ہوتا ہے ہمارے حضرات فرماتے ہیں ایک آدمی بڑے خلوص کے ساتھ چلتا ہے اور بہت ہی خدا کے راستے میں چلتا ہے مثلا نماز پڑھنے جارہا جمعہ پڑھنے جارہا عیدان عیدین پڑھنے جارہا ہے بڑا کوئی اور استعمائے چلتا ہے اور اللہ کی توفیق اس میں مہا شامل ہونی کی نہ ہو تو ٹھوکر لگے گھٹنا ٹوٹ جائے پاؤں ٹوٹ گیا رہ گیا سارا مسئلہ رہ گیا کیسی کیسی تمنا لے کر چلتا تھا کہ اللہ کی توفیق ہی شامل نہیں تھی اس کو ٹھوکر لگ گئی یا گھڑے میں گر گیا یا ایکسیڈنٹ ہو گیا چھتی ہوئی سارے کام رکھے کے رکھے رہ گئے اس واسطے خدا کی توفیق کو غنیبت جانو افو ایک قرآن کی آیت ہے کہ جو نیک کام کی خواہش دل میں ہو اسے کر گزرو دل ابھی تیار ہے یہ ہو سکتا ہے بعد میں کہ اللہ تعالیٰ ہائل کردے دل میں کوئی چیز ہائل کردے تم یہ کر بھی نہ سکو اس لئے کوئی اگر جذبہ خیر دل میں آیا ہے تو اسے ابھی پورا کر لو یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے اسے ابھی پورا کر لو ورنہ تو یہ گھڑی اگر نکل گئی تو اس کے بعد میں ہو سکتا ہے تمہارے دل میں خیال بھی نہیں آئے یا یہولو بین المرء وقل بھی قرآن کی ایک آیت ہے اوخو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دے رکھی ہم یہ غنیمت جانو کچھ اللہ کا نام لے لیا جائے اس کا ذکر کر لیا جائے اب یہ ہم جمع ہو رہے ہیں ایک چھوٹی سی شکل جلسے کی تو اسے غنیمت جانو اللہ کا فضل ہے بڑا کرم ہے اس نے ہمیں توفیق دے دی ورنہ اگر نہ دے تو کچھ بھی نہیں سارا ٹائم یوں جائے ہو جائے گا اس واسطے اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم اللہ کی توفیق مانگتے رو اس کی توفیق شاملہ دعا میں بھی یہی مانگتے رو نماز پڑھو تو یہی مانگو اللہ اپنے دین پر چلنے کی توفیق ہمیں عطا فرماتے ہیں ہمیں اپنے حال پر مچھوڑ ہم تیری توفیق کے محتاج ہیں تیرے فضل و کرم کے محتاج ہیں جب تک کہ آپ کی رحمت واسیہ ہمارے اوپر نہیں رہے گی تو ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے ہم تو دورے رہ جائیں گے بس اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سب کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دعا کرلیں الحمدللہ اللہ 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 مبارک اللہ اللہ ہمارے گناہوں کو محف فرما دے ہماری خطاہوں سے درگزر فرما اللہ ہم کمزور ہیں اللہ خطا کوش ہیں خطا ہی خطا ہی کرتے رہتے ہیں مگر اللہ تو خطا بخش ہے اللہ ہماری خطاوں کو بخش دے ہمارے گناہوں کو محف فرما دے اللہ ہم تیری رحمت کے مہتاج ہیں اللہ اللہ ہم تیری رحمت کے مہتاج ہیں اللہ بغیر تیری رحمت کے بغیر توفیق کے کدم ہم نہیں چل سکتے اللہ اپنی اللہ اپنی رحمت واسیہ کا سایہ ہم پر فرما دے اور ہم سے کچھ دین کا کام لے لے اور اللہ ہمیں اپنے ساتھ چکائے رکھ اپنی عبادت میں اپنی اطاعت میں اپنے جو دینی کام ہیں اے اللہ ان میں ہمیں چپکائے رکھ اے اللہ یہی اسی توفیق ہے اسی توفیق کہ ہم موتاج ہیں اے اللہ اپنا فضل و کرم فرما دے اے اللہ ہمارے جو بیمار ہیں بھائی اے اللہ ان کو شفاہ کلی نصیب فرما دے اے اللہ جو ہمارے بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے اے اللہ جو تنگ حال ہیں ان کو خوشحال بنا دے اے اللہ جو قرددار ہیں ان کے قرد کی آدائیگی کی سبیل نصیب فرما دے اے اللہ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے اے اللہ گنے گار ہیں خطاوار ہیں سب کچھ ہے سب کچھ ہے اللہ تیرے حبیب کی امت میں ہے اے اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہماری دعاوں کو قبول فرما لے سبحانہ ربک رب العزت اممہ اسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ